فونی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہے اٹھائے جاتا ہے اور دوسرا حسن اس بات میں یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اہلِ بہتِ ادھار سے اللہ نے پلیتی کو دور فرما دیا ہے یعنی نصِ قدی سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں پلیتی ہو وہاں پنج تنباک نہیں ہوتے اور جہاں پنج تنباک ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتے اور صدق کروں تو یوں کہ لو کہ جہاں حسین ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی اور جہاں پلیتی ہو وہاں حسین نہیں ہوتا بلکل قریب آجاؤ تو یوں کہ لو جہاں حسین کا پھیرا ہو وہاں پلیتی کا ڈیرہ نہیں ہوتا اور جہاں پلیتی کا ڈیرہ ہو وہاں حسین کا پھیرا نہیں ہوتا حال بھی نہ سمجھ آئے تو یوں کہ لو کہ پلیتوں کے جتنے ترلے کر لو وہ صحیح معنوں میں ذکر حسین میں آ نہیں سکتے اور پاکوں پہ جتنی گرمی کیوں نہ آ جائے وہ حسین کے ذکر کو جھوڑ کے جا نہیں سکتے جوان گواہ ہے جتنا حب سے جتنی گرمی ہے کسی اچھے سے اچھے دوست کے پاس بھی ایک منٹ بیٹھنا دل گوارا نہیں کرتا یہ خوشبختی ہے آپ کی کہ اتنے حبس کتنی گرمی کے باوجود کب سے آپ ذکر امام پاک کے لیے لیٹھے ہیں یہ آپ کا بیٹھنا اس بات کا اظہار ہے کہ رب کریم نے ہم کو پلیتوں والی جماعت سے تانکوں کو نہیں پاکوں والی جماعت کا تھا اور دوسرا میں جن لوگوں نے یہ خوبصورت اعتمام کیا انتظام کیا لنگر شیف کا اعتمام کیا پانی کا اعتمام کیا اور جس میں رحمت اللہ مالک نے میرے شاہدی کے خاندان آلی شاہد ہو حضور وحید جہانوری باز کے خاندان آلی شاہد ہو اور بالخصوص بالخصوص میرے مشوک میرے کرین میرے مہربان خرید حضرت دیر سید مظفر علی شاہ صاحب ان کو اور ان کے پیار کرنے والوں چاہنے والوں کو جنہوں نے دنگر شریف کا اور پانی شریف کا باقی اعتمام بڑے زوق کے ساتھ کیا بڑے خلوص کے ساتھ کیا ان کو مبارک باد حضرت کرنے کے ساتھ ساتھ سب کے لئے دعا کو ہوں کہ میرا مالک مجھے کم میں سمیت ہماری اس حاضری کو بارکہ پانیتاں پاک میں قبول فرمائیں اس سے آگے دعا کی ضرورت ہی نہیں اس سے آگا کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں اس سے آگے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر ہماری حاضری سردار کی بارکہ میں سیدہ زہرہ کی بارکہ میں مولانی پاک کی بارکہ میں حضرت کریمین کی بارکہ میں لگ گئی تو اس سے آگے کچھ چاہت بھی نہیں اس سے آگے کچھ تل بھی نہیں کیونکہ وہاں اگر ممتوں میں چانے والوں میں نوکروں میں گداؤں میں نام آ گیا تو پھر سمجھ لو اس جہان کے شاہوں میں نام آ گیا آپ کی بڑی محبت ہے بڑا ذوق ہے بڑا خلوص ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزتوں کے ساتھ سر فراز فرمائے سارے احباب خلوص نیت کے ساتھ مجھے دکھانے کے لیے نہیں مرخل درمانے کے لیے نہیں آقا پاک کی بارکہ میں حاضری لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ کہ آج ہم کربلا کے بادشاہ کے ذکر کے حوالے سے مدینے والے شہنشاہ کی بارکہ میں حاضر ہیں دروش شریف کا نظرہ نہ پیش ورمائیں محمد رہو ونسلی ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن للرحیم وتعاون علل برم التخوا ولا تعاون علل اسم والعدوان صدق اللہ لگی اللہ وصدق رسول نبی الكریم ونحن ونحن صالق اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب الانمین ان اللہ وملائک تغو یسلون عنا النبی یا ایوہ النازین آمنون صلو علی وسلم تسلیم محبی 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 کوئی کس طرح رتب حسین کے نوکے سنا پہ دیکھ لے خطب حسین محبی کوئی کس طرح رتب حسین کے نوکے سنا پہ دیکھ لے خطب حسین کے اور آج کا بدنصیب انسان شیطان کے پہلاوے میں آکے عجیب عجیب باتیں کرتے ہوئے ہوئے اس بے وکوفی کی حد پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ حسین کا کربلا کی طرف جانا یہ حصول تخت کے لیے تھا یا حصول تاج کے لیے تھا یا حصول حکومت کے لیے تھا میں لا تعامل ولل اسم بلدو دوان کی ٹیک لیتے ہوئے اگلے جملے میں ان ساری اعتراضوں کا جواب دے رہا ہوں محبے کا کوئی کس طرح رتبے حسین کے نوکے سنا میں دیکھ لے خطبے حسین کے اور جس بد نصیب کو یہ سوچ ہے کہ آقا حسین تخت تخت و تاج کے لیے وہ صرف اس ایک نکتے پہ غور کرے کہ زہرہ کے لال کے لیے زہرہ کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت و تاج زہرہ کے سوچ تو سئی تو بات کسی طرح ہے زہرہ کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت و تاج زہرہ کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت و تاج وہ تو لال ہے وہ تو بیٹا ہے وہ تو زہرہ پاک کا پالا ہوا ہے زہرہ کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت و تاج دھوکے نا دیکھنا تو بات کی بات ہے چاہنا بات کی بات ہے پسند کرنا بات کی بات زہرہ کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت و تاج تھوکے نہ بات شاہی پہ منگتے زہرہ 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 کے لال کے لیے کیا شیع ہے تخت تخت و تاج چھوکے نہ بات شاہی پہ منگتے حسین کے اور آدھا سوچ کے مالک پاک اور متحر تاہر سوچ کے مالک افراد کی نظر یہ جملہ جنہیں قرآن سے بھی محبت ہے صاحب قرآن سے بھی محبت ہے یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ رکھے گا یاد عشر تک رکھے گا یاد عشر تک ہر با ضمیر شخص رکھے گا یاد عشر تک ہر با ضمیر شخص حسین کی عظمت یاد رکھنا یہ بادشاہ کے لئے یا فقیر کے لئے ضروری نہیں حسین کی عظمت کے لئے یاد رکھنے کے لئے امیر وزیر یا مشیر ہونا ضروری نہیں حسین کو سلام کرنے کے لئے بازمیر ہونا انسان کو پیتار تو ہو دینے دو اے دو سلام ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین رکھے گا یاد حسرت اربا سمیر شخص کیا یاد رکھے گا کہ نام موسی مصطفیٰ پہ ہے پہرے حسین نام موسی مصطفیٰ پہ ہے پہ حسین کے اور نام مصطفیٰ سے تھوڑا سا اور آگے لے چلوں آپ کے ذیل کو اسی سفر کو چلاتے ہوئے تو بات کہیں کہیں چلی جائے گی کہتا ہے کہ مابود حق کو دین کی دو ہی بنیاد ہیں رہے یا رسول یا اللہ تو نام سے رسالت پر بھی یہ ہے جو کیا اکبر کے زخم ریت پہ سجد حسین اکبر کے زخم ریت پہ سجد حسین کے دکٹرین میری شمل کہتی ہے کہ بہتر کی لاشیں سامنے پڑی ہو اور جسم پر ایک قدار نو سو کچھ زخم لگے ہوئے ہوں اس قیفیت میں بھی تپی ہوئی ریت پر پیاس کے باوجود جس کی آگے سجدہ ہو جائے نا وہ چھوٹا خدا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سچا خدا نارے قدیل نارے سامن نارے حیبری نارے حیبری سجد حسین موسیقی 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 مابودِ حق کو عشر تک منوا گئے ہیں جو وداہر کوئی کلمہ پڑھ دائی اکبر دیو داد ہے ہاں ہاں مابودِ حق کو عشر تک منوا گئے ہیں جو اکبر کے سخم ریت پہ سجدے حسین کے اور الحمدللہ سوہ الحمدللہ میں ہوں گدائے کوچھے شبیر مشہدی یہ عزاز ہے اور اس سے بڑا عزاز ہی کوئی نہیں میں ہوں گدائے کوچھے شبیر مشہدی ستشکر میرے بخت میں ٹکڑے گزیں حمدللللہ سنائے رفضہ دلال اور حدیعت رفضہ سلام محضور صرفِ قائنات فخرِ موجودات شافِ روزِ جزا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وآلہی وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس افض محاق تقریب میں امام پاک کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لئے جس موضوع تو منتخب کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو مبالکہ نہیں کہ وہ موضوع وقت کی بھی ضرورت ہے انسانیت کی بھی ضرورت ہے اور دینِ اسلام کی محبت رکھنے والے وہی بین کی بھی ضرورت ہے ایسا موضوع ہے جس کی نفاست بھی اپنی جگہ بہت ہے جس کی اہمیت بھی اپنی جگہ بہت ہے اور جس کی قیامت تک آنے والوں کے لئے ہدایت بھی بے انتہا اور بے مثال اور بہت ہے اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تعریفی مضامین اور تعمیدوں میں جانے کا وقت نہیں ہے اس لئے بغیر کوئی اپنی منٹ جایا کیے میں اپنے موضوع کا اعلان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور پھر اس موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس موضوع کو میں نے آج کی اس عظیم الشام فحید المثال عظمت آنے رسول کانفرنس کے لئے منتقل کیا ہے وہ موضوع اگر دو جملوں کی مندش میں بانگا جائے تو آج کی ہماری مجھتگو کا موضوع یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گربلا کے مقاسد اور حکمتیں کیا ہیں اور ان حکمتوں کے حوالے سے حسین بادشاہ کی عظمتیں کیا ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے موضوع میں ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین صرف نہ سب کے حوالے سے بے مثال ہے بلکہ ہم آج اس حقیقت کو باباں کے دہل ارز کریں گے کہ جس طرح حسین حسب کی نسب کے حوالے سے بے مثال ہے اسی طرح حسین اس کی ماں بے مثال ہے اس لیے بے نسال ہے کہ نانا بے مثال ہے اس لیے بے مثال ہے کہ بابا بے مثال ہے بلا شواہ یہ بے مثالیت seal کی ہے بیمثلیتیں خروج کی ہیں بیمثلیتیں یہ انتہا کی ہیں اور ان بیمثلیتوں کو اللہ کے قرآن نے بھی تسلیم کیا ہے محمد کی زبان نے بھی تسلیم کیا ہے لیکن آج بات اس سے بھی آگے بٹھنے جا رہی ہے وہ یہ کہ آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ حسین صرف اہلِ بیتِ اتحار کی حوالے سے بیمثال نہیں حسین اپنے کردار کے حوالے سے بھی بیمثل کی آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہِ مبارکہ کا میں نے سہارا لینے کا شف حاصل کیا اس کے لخزوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہوئے اس کی جامعیت کا لنگر وصول کرتے ہوئے حضور کے لان کو سلامی بھی پیش کریں اور اپنی طرف سے آجزانہ غلامی کی جو پاکیزہ لفظ میں نے اقتلاوت کیے ہیں وہ فاز جانتے ہیں علماء جانتے ہیں پڑے لکھیاب آپ جانتے ہیں یہ پاکیزہ لفظ سورہِ مبارکہ مائدہ سے ہے چھٹا پارا ہے سورہِ مائدہ کی دوسری آئے مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے اقتلاوت کیا ہے اس مقام پر اللہ کریم ایمان والوں کی شان بیان فرمائے سنو ایمان والوں کی شان ہو رہی ہے اور ایمان والے کون ہوتے ہیں بہت سادہ کرو تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی پیارے ہوتے ہیں اللہ کے حبیب کو بھی پیارے ہوتے ہیں بہت سادہی کے ساتھ میں بڑے بڑے مسئلے ہیں اختصار کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہے اس مقام پر میرا رب ایمان والوں کی شان بیان کر رہا ہے اور اپنے پیاروں کی شان بیان کر رہا ہے اور اب حسن یہ ہے کہ اس مقام پر ہم پہنچے ہیں مطقا منو الان پر وَلْتَقْوَا وَلَا تَعَوَلُوا وَلَا لِسْنُ وَلُدْوَانُ اس مقام پر اللہ نے ایمان والوں کی اپنے پیاروں کی شان کو بھی واضح کیا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کی پہچان کو بھی واضح کیا ہے بات بڑی نقیص ہے توجہ کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ معاملہ کھل کے بارگاہ تاجدار کربلا میں ایسے پہنچے گا جیسے پہنچے میں کا حق ہوتا ہے اللہ نے اس مقام پر ایمان والوں کی اپنے پیاروں کی شان بھی بھی انفرمائی اور ان کی پہچان بھی بھی انفرمائی اور کیا ارشاد فرمایا پوجھنی بنوں گا مسئلہ آسانی میں سپورٹ کر دوں گا ایک لمحے میں فلسفہ کربلا اور آقا کا قیام کربلا آپ کے سامنے آ جائے گا راست کیا تھا وجہ کیا تھی حکمت کیا تھی دانائی کیا تھی اس نے حسن کیا تھا اللہ کریم اپنے پیاروں ایمان والوں کی شان اور پہچان بھی ان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ جو مجرد کو پیارے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اس کیفیت میں گزارتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کا نیکی اور تقوی کا اقراروں اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس سے بھی جانا نفیس ہے اللہ کہتا ہے میرے پیاروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کا اقرار کرتے ہیں ظلم اور برائی کا ہر حال میں انکار کرتے ہیں ہر حال میں انکار کرتے ہیں بھی نہیں سمجھ آئی تو میں اور سعدہ کر دوں اللہ کہہ رہا ہے اس مقام پر اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہوئے کہ دنیا والوں جو مجھے پیارے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساری زندگی نیکی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور ساری زندگی ہر طاقت کے ساتھ برائی کو بٹانے کا کام ہے اب یہ نہیں سمجھ آئی بہت آسان کر دیتا ہوں ہر بندے کے ذہن میں یہ پیغام آ جائے اللہ اپنے پیالوں کی نشانی بیان کرتے ہو اشارت فرما رہا ہے کہ جو مجھے پیارے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کی کبھی بغابت نہیں کرتے میں صرف کربلانی پڑھ رہا اسلام کی تاریخ پر اٹھنے والے بہت سے اعتراضات کا ایک جولے میں جواب دے رہا ہوں نیکی اور تقوی کی کبھی بغابت نہیں کرتے اور پرائی اور ظلم کی کسی حال میں بھی حمایت نہیں کرتے کسی حال میں بھی حمایت نہیں کرتے اب بھی نہیں سمجھایا تو اب پانچمہ جولہ میں ایسا دے جاؤں باغیں بھی سمجھیں جوان بھی سمجھیں بزرگ بھی سمجھیں اللہ کہہ رہا ہے جو میرے پیارے ہیں ان کی پہچان یہ ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کے آگے سر اٹھایا نہیں کرتے نیکی کے آگے سر اٹھایا نہیں کرتے اور جو بھی حالات ہو جائیں پرائی کے آگے کبھی سر جھبایا تھا نیکی کے آگے سر اٹھاتے نہیں پرائی کے آگے کبھی سر کو نیکی کے سر چمدے نہیں کہ پرائی کے سر نموندے نہیں نیکی کے آگے سر اٹھایا نہیں کرتے پرائی کے آگے سر کو چھپایا نہیں کرتے یہ کن کی پہچان ہے اللہ کے پیاروں کی یہ کن کی پہچان ہے جس میں لوگ بیٹھی ہیں اگر آپ زبان سے کچھ بھی بولے تو کیا حسن میدہ ہو جائے اور میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں حق زبان سے بولنا یہی حسینیت ہے جو زبان حق کے لیے نہ نہ بولے سمجھ لو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں جو زبان حق کے لیے نہ بولے اس کا حسین سے تعلق ہے نہیں حسین سے جس وجود کا تعلق ہے وہ بھی حق کے لیے ہوگا جس آنکھ کا تعلق ہے وہ بھی حق کے لیے ہوگی اور جس کا زبان کا تعلق ہے زبان جس کا تعلق ہے حسین سے وہ بھی بولے گی تو حق کے لیے ہوگی اب حسین سے بڑا حق کدر سے لاؤ گے ماشاءاللہ سارے حق والے بیٹھے ہو حسین ہی بیٹھے ہو حسین کی عصد پر بولنا پڑے تو پوری محبت کے ساتھ بولا آپ کرو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے ان کے من کو بھی حسینی بنایا ہے یعنی کہ تن کو بھی حسینی بنایا ہے تو پیارے مقام پر ہماری باس آتی ہے ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ بات سمجھ لی کہ اللہ کے پیارے ان کی پہچان کیا ہے کہ نیکی کے آگے سر اٹھاتے نہیں اور پرائی کے سامنے سر ماشاءاللہ پرائی کے سامنے سر قرآن نے کہہ دیا نا نیکی کے آگے سر اٹھاتے نہیں پرائی کے آگے سر چکاتے نہیں کون؟ میں اور تو نہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نیکی کے آگے سر چکاتے نہیں اور پروں کے آگے سر اٹھاتے نہیں یہی بات ہے نا ہم نام حسین کے دیم لیوا تو ہیں لیکن حسینیت سے نور ہوتے جا رہے ہیں حسینیت یہی ہے کہ نیکی کا انکار نہیں کیا کرتے اور پرائی کا کبھی اقرار نہیں یہ شان یہ قصت یہ بلندی یہ قرآن پیان کر رہا ہے یہ کن کی ہے اللہ کے پیاروں کی کن کی ہے اللہ کے ماشاءاللہ اب آپ کا ذکر یہاں تک آگیا تو یہیں سے میں بات کو کہیں گی کہیں لے جانا چاہتا ہوں یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہے کہ وہ نیکی کی آگے سر اٹھاتے میں برائی کی آگے سر کو چھکاتے میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہزاروں کا مجمع ہے جہاں دیکھتا ہوں ساری سر نظر آ رہے ہیں اپنے سمیر سے پوچھ کے مجھے بتاؤ جس دور میں کربنا ہوئی ہے اس دور میں حسین سے پڑھ کر کوئی اور اللہ کو پیارا تھا یہ سارے اس دور میں حسین سے پڑھ کر کوئی اللہ کو پیارا تھا یہ نشانی میں کمی گانتا تھا اللہ کے اب جس دن میں جس وقت میں جس سن میں جس اہلت میں کربلا ہوئی میں اپنے رئی غیروں کو بھی چلننگ کرتا ہوں وہ بھی بتائیں کہ اس وقت کوئی حسین سے پڑھ کر اللہ کو پیارا تھا نہیں کیوں اگر غیروں کی سوچ کی بھی بات کریں تو وہ کہیں گے جناب صحابہ ہیں تو میں بڑی آسانی سے یہ لاوت ہے فکر پیش کروں گا کہ کروڑوں سلام صحابہ کو عرب ہاں سلام صحابہ کو لیکن کوئی صحابی بیس سال کے پان محمد کی سندت میں آیا کوئی صحابی بیس سال کے پان محمد کی سندت میں آیا حسین کی صحابیت کی مثال کہاں سے لاؤ گے جو ماں کی کود سے محمد کی سندت میں آیا تو رسالت کے بعد جو اللہ کو پیارے ہونے کے آوازے سے دو بڑی نگریہ ہیں وہ ہے اہلِ بیت ہونا اور صحابیت ہونا حسین سے پڑھ کر اس وقت کوئی اللہ کو پیارا نہیں تھا اس لیے کہ اکیلا حسین اس وقت ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے صحابیت کی تاجداری بھی اتا کر رکھی تھی اہلِ بیت کی تاجداری 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 میں سب سے پیارے کا نام کیا تھا شانِ صحابہ کا بھی تاجتا شانِ اہلِ ویت کا بھی تاجتا یہ دونوں شانیں حسین کے علاوہ حسین کے علاوہ اس پوری کائنات میں صرف دو مردوں کے پاس کس کے پاس ہے صرف ایک حسین کے باپ کے پاس ایک حسین کے بھائی کے پاس دونوں شانیں پوری کائنات میں صرف دو افراد کے پاس ہے ایک حسین کے بابا علی کے پاس دوسرا حسین کے بھائی حسین کے پاس کسی آبا کا بھی تاجتا رہے ہیں اہلِ ویت کا بھی تاجتا رہے ہیں اب جب کربلا ہوئی نہ حسین کا بابا علی تھا نہ حسین کا بھائی حسین تھا اس وقت اللہ کی پوری بخلوق میں عرشیوں فرشیوں میں عرشیوں فرشیوں میں جو سب سے زیادہ رنفق پیاری حسنی تھی وہ کسی اور کی حسنی نہیں تھی وہ کربلا کے باجدار سید و سعادہ کی حسنی اب آپ کا ذہن جہاں تک آ گیا نا کہ جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ کون تھا ماشا اللہ جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ کون تھا یہ ایسا نام ہے جو نجات کا سباب میرا باہر والے بندے بھی بولو جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ کون تھا وہ کون تھا وہ کون تھا وہ کون تھا دل دل ماندے پیارا سمجھو کہ شاہ صاحب کا استدلال ہے تو میں تلائم کا ہمبار نگانے کے لیے تیار کہ سب سے زیادہ پیارا اس وقت رب کی بارگاہ میں تھا ہی حسین نہیں سمجھ آتی تو آسانی سے سمجھا دوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے بڑے بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اور جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اتنا اس سے لوڈ ہوتا ہے اتنا اس سے اظہار محبت ہوتا ہے پیارے سے پیارا بچہ ہو آپ اسے کھیلنے کے لیے پلاسٹر کا کھلانا لے کے دیتے ہیں اس سے پیارا ہو آپ سٹیل کا کھلانا لے کے دیتے ہیں اس سے پیارا بچہ ہو آپ دنابے علی چاندی کا کھلانا لے کے دیتے ہیں حد ہو پیار کی حد ہو تاکت کی تو آپ اپنے بچے کو سونے کا کھلانا لے کے دیتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا پیارا مجھے دکھاؤ حسین اس پہ بسل پیارے کا نام ہے کہ جس کے کھیلنے کا وقت آیا ہے تو اللہ نے سونے اور چاندی کا کھلانا نہیں رسول اللہ کی تاڑی تکھلانا لے کے دیتے ہیں رسول اللہ کی تاڑی تکھلانا لے کے دیتے ہیں میرے نبی کی تاڑی کتنے سہابہیں کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ سیدہ زہرہ کلال کبھی حضور کی داڑی سے کھیلتے ہوئے بال ادھر کر دیتا تھا کبھی ادھر کر دیتا تھا اور غیرت نہ ہو دوستہ تو علاج کوئی نہیں اگر کچھ بھی غیرت ہو تو سمجھ آ جانی چاہیے اس سے بڑا پیار اور کیا ہوگا کہ رب نے حسین کو کھیلنے کے لیے محمد کا چہرہ آگا آسان کے چہرے کی حصت کو جانتے ہو اس چہرے کی حصت کیا ہے قرآن کہتا ہے قد نرآ تکلوبہ فجھے با فسسما فلانو بل یقنہ کا قبلہ تندھر پاہا اور رسول کا چہرہ اتنا عظیم ہے کہ جب یہ پھرتا ہے تو اللہ کائنات کا قبلہ پھر اس چہرے کی ایک عدا اتنی دینتی ہے کہ کائنات کا نظام بدل جاتا ہے پوری کائنات کا قبلہ بدل جاتا ہے اب جب دل کی تختی پر ہاتھ رب کے سینلے یہ بات سوچ کے جس کے چہرے کی عدا سے اللہ قبلہ بدلہ دیتا ہے وہ چہرہ اللہ نے حسین کو کھیلنے کے لیے عطا فرمایا ابھی بھی حسین کا اللہ سے تعلق اور اللہ کا حسین سے پیار آپ کے ذہن میں نہ آئے تو میں ایک لمحے کے لیے اور اوپر جاؤں گا تاکہ ہر بندہ یہ بات سمجھ لیں جب تیرا پیٹا جوان ہوتا ہے میں چلنے کے قابل کسی چیز پر چڑھنے کے قابل تو تو اسے سیکلی لے کے دیتا ہے سائیکل لے کے دیتا ہے گاڑی لے کے دیتا ہے ہاتھ ہوگی بڑی گاڑی لے کے دیتا ہے اور بہت زیادہ امیر ہے بہت زیادہ پیان ہے تو جہاز لے کے دیتا ہے اس سے آگے تو کچھ نہیں حسین اللہ کو اتنا پیانا ہے جب حسین کے چڑھنے کی باری آئی تو اللہ نے گاڑی کار نہیں ادا کی اپنے محرور کے گاندھے ادا کی رسول اللہ کے کانڑوں کی سواری ادا کرنائی زبانے بھر دی سجا آتا میں عجی حبے بسل باپ کوئی نہیں کسی ایمان نہیں حسین پر گی کسی دھپیوں کو دھرا بھر دی سجا آتا میں عجی حبے بسل باپ کوئی نہیں کسی دھپیوں کو دھرا کوئی نہیں جب آنکبر دی لاش چاکے جدو نا کم بے آئی مام میرا اس لیے کہنا جب آنکبر دی لاش چاکے جدو نا کم بے آئی مام میرا آنکبر دی لاش چاکے جدو نا کم بیا مام میرا آرش بارش 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 بارش